ہلو سٹوڈنٹس گوڈ بارننگ ہاو آئیو آئیم سیما شرما روزوڈ پبلک سکول جیتی پرنسپل اور آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری لائے ہیں آپ کو سٹوریز اچھی لگتی ہے نا پہلے بھی ہم نے بہت سی سٹوریز آپ کو سنائی ہیں ہم اور روز آپ لوگ جو ہے سکول کا ورک کرتے ہو پڑھتے ہو پڑھائی بھی کرو اور ریلاکس ہو کے سٹوری سنو جسے کی آپ کو کچھ سیکھ ملے گی آج کی سٹوری ہے فور فرینڈز کے اوپر چار دوست تو اب دھیان سے سنو اور انجوائی کرو لانگ لانگ اگو انہ جنگل لیوڈ تھری فرینڈز بہت سمیہ کی بات ہے کہ ایک جنگل میں تین دوست رہتے تھے کون تھے وہ تین دوست ایک بڑا سا کچھوہ ٹرٹل جو ہوتا ہے وہ کچھوے کا بڑا سائز ہوتا ہے تو کچھوہ ایک چوہ بڑا سا اور ایک کوا تین دوست تھے کچھوہ چوہ اور کرو کچھوہ تین دوست جنگل میں بڑے گوڈ فرینڈز تھے they were very good friends and helped each other one day when they were talking to each other near a lake ایک بار جب وہ ندی کے کنارے روز وہیں ملتے تھے ایک پیڑ کے نیچے تو وہ بات کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ ایک اڈیر walked up to them ایک ہرن آیا ان کے پاس تو تینوں جنہیں looking at the deer the turtle said تو ہرن کو دیکھتے ہی کچھوے نے کہا oh i have seen you in this jungle before تو turtle نے کہا کچھوے نے تھی تم کو تو میں نے پہلے کبھی کہیں اس جنگل میں دیکھا نہیں تھا تم کہاں سے آگئے تو the deer said yes i am new to this jungle in the previous jungle i had no friends so i have come here تو ہرن نے کہا ہاں میں اس جنگل کے لئے نیا ہوں میں پہلے نہیں تھا یہاں پر اور ہم جو پہلے جنگل میں رہتے تھے وہاں میرے کوئی دوست نہیں تھا اس لئے ہم یہاں پر آئے ہیں تو کیا ہوا the mouse the crow and the turtle look at each other تو کیا ہوا پھر چوہے نے اور کووے نے اور کچھوے نے ایک دوسرے کو دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نیا آیا ہے کیا اس کو ہم لوگ دوست بنائیں تو لیکن پھر کیا ہوا پھر تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے اور کہا پہلے ہم تین تھے اب ہم چار ہو گئے تو تم بھی ہرن ہمارے دوست بن گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ روز ریگولرلی دے ریگولرلی میٹ انڈر اگر مینگو ٹری تو ریگولرلی مطلب روز تو کیا ہوا کی روز جو ہے وہ چاروں پھر ایک پیڑ کے نیچے آم کی پیڑ کے نیچے ملا کرتے تھے باتیں کرتے تھے دن بھر کی اور کیا ہوا کیا کھاتے پیتے تھے کچھ بھی تو ون ڈے ایز یوزوال دے گیڈر انڈر دا مینگو ٹری تو کیا ہوا پھر دوسرے دن اپنے پیڑ کے نیچے جب سب لوگ آ گئے تو انہوں نے دیکھا کچھوہ کھوہ اور چوہ تو انہوں نے دیکھا کہ ہرن تو دکھنی رہا ہرن کہاں رہ گیا the deer did not turn up the friends got worried تو تینوں چنتتھ ہو گئے کہ کچھوے کہاں چلا گیا ہرن تو پھر کچھوے نے asked the crow to go and find out where was the deer تو کچھوے نے کھوے سے کہا کہ جاؤ تم دیکھو جا کے چاروں طرف کہ ہرن آج کیوں نہیں آیا the crew the crow flew away in all the directions to see if he could see the deer تو کھوہ چاروں طرف اڑھ اڑھ کے دیکھنے لگا کہ کہیں اس کو deer ہرن دیکھ جائے suddenly the crow saw the deer in danger who was trapped in a hunter's net کیا ہوا suddenly مطلب ایک دم سے کھوے نے دیکھا کی ہرن جو ہے بھسا اور رو رہا تھا the deer was crying help help somebody help me تو کیا ہوا پھر کووے نے کہا and told him he will be back don't worry تو کووے نے کہا کہ تم پریشان مت ہو ہمیں ابھی آتا ہوں تو اس کے بعد کووے جو ہے the crow went back to his friends and told them about the story تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کووہ جب گیا تو تینوں دوستوں کو اس کے جب گیا they decided to send the mouse to cut the net تو انہوں decide کیا کہ جوہ کو جال کو کٹنے کے لئے بھیجیں گے تو the crow took the mouse on his back and flew to the deer تو کیا ہوا تو کووہ تھا وہ چوہ کو اپنے پیٹ پہ بیٹھا دیا اور جلدی سے اوڑ کر ڈیر کے پاس ہیرن کے پاس آ گیا تو tortoise بھی followed him tortoise بھی کچوا بھی دیمے دیمے ان کے پاس آ رہا تھا اور چوہ نے جلدی سے net کو کٹ دیا deer was free by that time the hunter came back کیا ہوا deer تو چھوڑ گیا اور وہ بھاگا جلدی سے جھاڑی ہو کے آگے اور hunter جو آ گیا اس نے دیکھا کہ اس میں تو ہیرن گائب ہو گیا ہیرن نہیں وہ دیکھنے لگا ادھر ادھر تو پھر deer was far away دور چلا گیا تھا اور کوہ جو ہے وہ ایک پیڑ کے پیڑ اوپر بیٹھ گیا چوہ بھی پیڑ کے پیچھے جا کے چھپ گیا لیکن کیا ہوا کچھوہ دھیمے دھیمے چل رہا تھا تو what happened the hunter caught him and tied him in the net اب کیا ہوا کہ hunter نے دیکھا کچھوہ مل گیا تو اس نے کچھوے کو جال میں بان دیا now the other friend was in danger اب کیا ہوا تین دوستوں نے دیکھا کہ اب دوسرا دوست وہ پریشانی میں پھنس گیا اب کیا جائے تو the dear thought of an idea تو ہیرن کو ایک idea آیا اس نے کیا کیا جندی سے تھوڑا سا پاس آکے شکاری کو اس نے اپنی طرف اس کا دھیان بٹایا اور جیسے ہنٹر اس کے پاس دوڑا ہیرن کو پکڑنے کے لیے ہیرن بہت تیجی سے بھاگا اور جب بھاگا تو اتی دیر میں in the mouse cut the net and freed the tortoise اتی دیر میں چوہے نے جلدی جلدی سے net کاٹا اور کچھوے کو چھوڑا لیا اور سب اوڑ گئے کووہ اوڑ گیا کچھوہ بھی تیجی سے بھاگ کے جھاری کے اندر جا کے گھوز گیا اور چھپ گیا تو وہ بچ گیا اور ڈیر جو ہے ہیرن بھی کس کے بھاگا اور ہیرن کے شکاری کے ہاتھ میں نہیں آیا ہار کر پریشان ہو کر جو شکاری تھا وہ واپس آیا تو دیکھا کی اس کا net بھی کھالی ہے اس کا جا کچھوہ بھی نہیں ہے تو وہ بچارہ ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا اور چلا گیا تو چاہ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے تو مورال آف دی سٹوری ایز یونائیٹڈ وی سٹینڈ ڈیوائیڈ وی فال اس کا مطلب ہم لوگ اگر ایک ایک ہو کر اگر کوئی بھی کام کو کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سفلتہ ملتی ہے اور اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو ہمارا کام پورا بھی نہیں ہوتا ہے اگر ہم کسی کو ضرورت ہے کوئی پریشانی میں ہے تو اگر ہم اپنے دوست کو یا کسی کو بھی مدد کرتے ہیں تو جب ہم تکلیف میں پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہماری کوئی ضرور مدد کرے گا اس لیے ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی بچوں پھر ٹھیک ہے اگلی بار ہم پھیک ایک اور اچھی سندر سی کہانی لے کر آپ کو سنانے آئیں گے گوڈ بائی